ہم بستری کا وہ کون سا طریقہ ہے جس سے لڑکا پیدا ہوتا ہے ہم بستری کا وہ کون سا طریقہ ہے جس سے لڑکی پیدا ہوتی ہے السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کو یہ بھی پتا چل گیا ہوگا کہ آج کی وڈیو کتنی زیادہ اہم ہے جس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم بستری کا وہ کون سا طریقہ ہے جس کو اختیار کرنے سے جس طریقے سے ہم بستری کرنے سے لڑکا پیدا ہوتا ہے پر ہمبستری کا وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس طرح ہمبستری کی جائے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے ڈیٹیل کے ساتھ ہم اس پر بات کریں گے جو اس چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر پیس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے وال ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے تو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں کہ ہمبستری کا وہ کون سا طریقہ ہے جس سے لڑکا پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ سن لیتے ہیں جب بھی ہمبستری کی جائے مرد و عورت آپس میں باہمی تعلق قائم کریں تو کون سا طریقہ اختیار کریں کہ اگر ان کی خواہش یہ ہو کہ لڑکا پیدا ہو اور اگر یہ خواہش ہو کہ لڑکی پیدا ہو تو کون سے طریقے کو اختیار کریں جس سے لڑکی پیدا ہو اور کون سے طریقے کو اختیار کریں کہ لڑکا پیدا ہو اس کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ بات سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کے رحم کو یعنی بچے دانی کو سیدھے الفاظ میں بتاؤں بچے دانی کو اللہ تبارک و تعالی نے جو بنایا ہے وہ یوں سمجھ لیں آپ ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں ایک اس کی دائیں جانب ہے اور ایک اس کی ماں جانب ہے اگر کوئی لفظ غیر مناسب ہو جائے تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں آپ کو آسان انداز میں بتانے کے لیے کوئی لفظ اس طرح کا یوز ہو جائے تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ عورت کی جیسے بچے دانی ہے تو ہم اس کی دو سائیڈ کر لیتے ہیں چونکہ ایک دائیں سائیڈ ہوگی ایک بائیں سائیڈ ہوگی اب لپاگ نے اس میں نظام ایک ایسا بنایا ہے کہ اگر جب مرد و عورت آپس میں ہم بستری کرتے ہیں تو مادہ منی اگر دائیں طرف ٹھیر جائے دائیں طرف چلی جائے تو پھر لڑکا پیدا ہوتا ہے اور اگر منی بائیں طرف چلی جائے تو پھر لڑکی پیدا ہوتی ہے یہ بات امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ رہم میں عورت کی بچے دانی میں اگر منی جو ہے وہ ٹھیرتی ہے دائیں جانب اگر ٹھیر جاتی ہے قرار پا جاتی جیسے بولتا ہے نا حمل ٹھیر گیا تو اگر وہ دائیں جانب ٹھہر جاتی ہے تو پھر لڑکا پیدا ہوگا اور اگر بائیں جانب ٹھہر جاتی ہے تو پھر لڑکی پیدا ہوگی اب یہ بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب اگلی بات کہ کون سا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ منی دائیں جانب ٹھہرے جس سے لڑکا پیدا ہو اور کون سا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ منی بائیں جانب ٹھہرے اور اس سے لڑکی پیدا ہو تو جب مرد و عورت باہمی تعلق قائم کریں ہم بستری کریں تو ان کو یہ چاہیے کہ عورت کو یہ چاہیے کہ وہ دائیں کروٹ پہ لیٹ جائے یعنی فوراں ہی اسی وقت جیسے ہی وہ ہم بستری سے فارغ ہوں تو فوراں ہی عورت کو یہ چاہیے کہ وہ دائیں کروٹ پہ لیٹ جائے اور کم از کم چالیس سے پینتالیس منٹ تک اسی حالت میں وہ لیٹی رہے کیونکہ یہ جو چالی سے پینتالیس منٹ پہلے ہیں ہم بستری کرنے کے بعد پہلے چالیس اور پینتالیس منٹ ہیں یہ حمل ٹھیرنے کا ٹائم ہے اس کے اندر اندر حمل ٹھیرتا ہے یعنی ایسا بھی ہے کہ فوراں ٹھہر جائے ایسا بھی ممکن ہے پانچ منٹ بعد دس منٹ بعد بیس منٹ بعد پچیس منٹ بعد چالیس منٹ بعد ٹھہر جائے اس طرح ٹھہر سکتا ہے فوراں بھی ٹھہر سکتا ہے لیکن یہ پورا وقت ہے اس وقت میں کبھی بھی حمل قرار پا سکتا ہے کبھی بھی ٹھہر سکتا ہے تو احتیاطاً چالیس سے پینتالیس منٹ عورت کو یہ چاہیے کہ وہ دائیں کروٹ پہ لیٹ جائے اگر دائیں کروٹ پہ لیٹتی ہے تو اس کی وجہ سے چونکہ وہ جو مادہ خارج ہوا جو منی ہوگی وہ دائیں طرف چلی جائے گی اور وہاں پر قرار پا جائے گی اگر وہاں پر حمل ٹھیر گیا دائیں جانب ٹھیر گیا تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل سے بیٹا پیدا ہوگا اور اسی کو پھر الٹ کر لیں کہ اگر کسی کی یہ خواہش ہو کہ ان کے ہاں لڑکی پیدا ہو تو وہ ہم بستری کرنے کے بعد عورت کو یہ چاہیے کہ الٹی جانب لیٹ جائے یعنی الٹی کروٹ لے کر لیٹ جائے اب الٹی کروٹ لے کر چالیس سے پینتالیس منٹ لیٹے گی اس دوران اگر حمل قرار پا جاتا ہے بائیں طرف تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو لڑکی پیدا ہوگی اب اس میں یہ جو عمل ہے لازمی طور پر ایسا ہو یعنی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ مرد اور عورت جب ہم بستری کر رہے ہیں تو فوراں ہی حمل قرار پا جائے عورت کے دائیں کروٹ لینے سے پہلے ہی حمل ٹھہر جائے اور وہ بائیں طرف ٹھہر جائے یا پھر عورت نے بائیں طرف لیٹنا تھا تو وہ اس سے پہلے ہی دائیں طرف حمل ٹھہر جائے تو ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے تو یہ صرف اللہ تبارک و تعالی نے جو ایک نظام بنایا ہے پر اللہ پاک جس کو چاہتا ہے بیٹا عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی ہے جس کو جو عطا فرمائے لیکن یہ ایک صرف احتیاط سمجھ لیں ایک طریقہ سمجھ لیں اس کو اختیار اگر کریں گے تو کسی کو اگر فائدہ حاصل ہو جاتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے تو اس کو آپ آزما کے دیکھ سکتے ہیں عمل کر کے دیکھ سکتے ہیں اللہ پاک نے چاہا تو جس کی بیٹے کی خواہش ہوگی تو اگر وہ اس ٹائم کے اندر اور دائیں کروڑ پلیٹ جاتی ہے دائیں طرف نطفہ جو ہے وہ جو منی ہے وہ اگر ٹھیر جاتی ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک بیٹا عطا فرمائے گا اور اگر بائیں طرف ٹھیر جاتی ہے تو اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ پاک بیٹی عطا فرمائے گا امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آگئی ہوگی اور اس پر میں اگلی ویڈیو میں وضاحت کروں گا کہ لڑکا یا لڑکی اپنے باپ پر کیسے جاتی ہے جیسے ہم بعض بچے دیکھتے ہیں کہ ان کی عادتیں اپنے باپ والی ہوتی ہیں یا ان کی شکل و صورت اپنے باپ سے مل رہی ہوتی ہیں تو ہم بستری کے دوران ایسا کون سا عمل ہوتا ہے یا ایسا کیا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے لڑکا اس کی لڑکے کی عادتیں اپنے باپ کی طرح اس کی شکل و صورت اپنے باپ کی طرح ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکے کی جو شکل و صورت ہوتی ہے وہ اپنی ماں کی طرح ہو جاتی ہیں اور اس کی عادتیں بھی اپنی ماں کی طرح یا باپ کی طرح ہوتی ہیں اسی طرح لڑکی اس کی شکل و صورت بعض دفعہ باپ سے مل رہی ہوتی ہے بعض دفعہ ماں سے مل رہی ہوتی ہے بعض دفعہ عادتیں لڑکی کے اپنے باپ کی طرح ہوتی ہیں بعض دفعہ اپنی ماں کی طرح ہوتی ہیں تو ہم بسری کے دوران ایسا کون سا طریقہ اور کون سا کام اور عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے لڑکا یا لڑکی اپنے ماں باپ پر جاتے ہیں اور ان کی آتیں ان میں آ جاتی ہیں یہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ بات کریں گے جو اس چینل پر نئے تھے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر پیس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں اگلی ویڈیو تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ